خانپور میں دو جگہ کے چنے بہت مشہور ہیں ایک پہلوان بھائی کے اور دوسرا منہ بھائی کے یہ چنے جو ہیں وہ چاولوں کے ساتھ بھی سرف کیے جاتے ہیں اور نان پرٹھا وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کیے جاتے ہیں آج آپ کو خانپور کی ہی ریسپی ہم دینے والے ہیں اور ان میں ایک سیکرٹ مسالہ ایسا ہے کہ جو لہوری چنے میں بھی جاتا ہے اور ہر جگہ کمرشل چنے میں بھی جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی محمد صحیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے امید ہے ہم بھی سب خیریت سے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے آج آپ کو تیسری ریسپی بتانے جا رہا ہوں چنے کی یہ لہوری چنے نہیں ہیں یہ خانپور کے چنے ہیں منہ بھائی خانپور کے بہت مشہور چنے ہیں جی بہت زبردست قسم کے چنے بناتے ہیں وہ اور وہاں پر ایک پہلوان ہوتل کے بیچے ہیں پہلوان چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی یہ ایک کلو کے فارمولے میں یہ اتنا ادھرک جائے گا یہ کم از کم بیس سے پچیس گرام ہے اس کو کاٹ لیں اور جار میں ڈالتے جائیں کاٹنے کے بعد دھولیں یہ مرچیں ان کو بھی دھو کر ڈنڈیاں کاٹ دیں اور بغیر ڈنڈیاں کے ادھر ڈال دیں ایسے یہ ہیں جی ہمارے پاس پانچ ہری مرچیں یہ تقریباً تیس گرام بنتی ہیں یہ چھے سے ساتھ جہوے لیسن کے یہ بھی پچیس سے تیس گرام اور یہ ایک چھوٹا پیاز اس کو بھی ایسے کاٹ کر ڈال دیں ایسے موٹا موٹا ہی کاٹ دیں کیونکہ ہم نے اس کی پیسٹ بنانی ہے ایک فائنسی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پھر بناتے ہیں اس کی اچھی فائنسی پیسٹ ایک کلو کی ریسپی میں آدھا کلو گھی یہ گھی میں ہی جاتا ہے اس میں آئل نہیں جائے گا گھی فول گرم نہیں کرنا نارمل سے گرم میں یہ ڈال دیں ہم نے جو پیسٹ بنائی ہے وہ والی نمک 1 ٹی سپون لال میرچ 3 ٹی سپون 3 چائے کے چمچ پیسہ دھنیا دو چمچ حلدی آدھا چمچ اب اس مسالے کو ہم پونیں گے بیس گرام اچار گوشت کا مسالہ یہ ہے ذائقہ مسالہ سفید نمک بھی اسے بولتے ہیں بزار سے مل جاتا ہے لے جائے گا 1.5 ٹی سپون کلو میں جائے گا اس کے بغیر کوئی بھی کہہ دے کہ چنے بن جاتے ہیں بزار والے تو ناممکن ہے کسی ایجینو موتو بھی کہتے ہیں اس کا نام آج کل مارکیٹ میں ذائقہ مسالہ کے ساتھ نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس پہ تھوڑا سا بین لگا ہوا ہے اس کی بھنائی کریں گے اچھے سے زبردست قسم کی اس وقت 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم گرم سالہ پیسا ہوا ڈال دیں گے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس گھی کو نکال لیں گے یہ گھی ریڈی ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے خوشبودار اب چنے بنانے کے بعد پھر ماں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ایک کلو چنے چنے بوائل کرنے کی باری آگئی ہے ایک کلو چنے میں ہم ڈالیں گے سوڈا یہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اور تقریباً ہاف ٹی سپون تھوڑا سا زیادہ نمک اس کو بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے بعد پھر ملتے ہیں چنے بوائل ہو گئے ہیں ہمارے اب ہم نے جو وہ مٹیریل بنایا تھا چنے کا مسالہ اس میں ہم ان سب چنوں کو ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ گھی ہے جو ہم نے نکالا تھا اب یہ اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہلکا سا مکس کریں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ پیسا ہوا گرم سالہ اس کے اوپر ڈال دیں خوشبو کے لئے یہ دیکھیں جی ایسے اٹھائیں اس میں ڈالیں اور یہ ڈال دیں اوپر تری یہ آپ کے چنے ریڈی ہیں بہترین ذائقے والے اس کے ساتھ ہی محمد سیپ کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ